اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل ورلڈ ریویور آج ہم آپ کے لئے ایک نیو ویڈیو لے کر آئے ہیں نیو پبلک سلیپر بس کی جو کہ کراچی سا کوئٹا اور کراچی سی ٹمن کے روٹ پر چلتی ہے اس سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی ضرور فالو کر لیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا فرینڈز اس ٹائم میں موجود ہوں الاسف سکوئر پر الاسف سکوئر جو کہ کوئٹا بسز کراچی سا کوئٹا کے جتنی بسز چلتی ہیں وہ یہی سے چلتی ہیں اور زیادہ تر ان میں سلیپر بسز ہیں یہ ڈیسنٹلی انہوں نے سٹارٹ کری ہے ایک نیو سلیپر بس جو کہ یہاں پر موجود ہے اور اس کا روٹ ہے کراچی سے کوئٹا اور کراچی سے چمن تو بڑی خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ایکسٹیریئر ہے ییلو کلر کا اور ریٹ کلر کا تو بڑا خوبصورت اس کا لک لگ رہا ہے ایکسٹیریئر سے بھی اور جس طرح کے کوئٹا کے تمامی بسز ہوتی ہیں وہ بڑے خوبصورتی سے اس کو سجاتے ہیں ایکسٹیریئر اور انٹیریئر دونوں اور بڑا خوبصورت کلر کرتے ہیں تو اسی طرح انہوں نے برینڈنگ کا بڑا اچھا خیال رکھا ہے اور بہت خوبصورت بس لگ رہے ہیں ڈبل ڈیگر یہ بس ہے اور یہ چھے بجے نکلتی ہے ہر روز کراچی کے الاسف ٹرمینلز ہے یہ آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر وائی فائی بھی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے برینڈنگ بھی کری ہوئے ہیں ڈبل ڈیگر کی اور اس کے علاوہ یہ آپ فیسلیٹیز کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فیسلیٹیز شو ہو رہی ہوں گے آپ کو کہ فیملی کے لیے بہت زیادہ سیف ہے وائی فائی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو کھانا بھی پروائیٹ کے جاتا ہے منرل وارٹر بھی دیا جاتا ہے اور اس کا کرایا جو ہے صرف 2500 ہے کراچی سے کوئٹا اور کراچی سے چمن کا اس کے اندر آپ کو کھانا بھی پروائیٹ کے جاتا ہے کھانے میں آپ کو کباب روٹی دی جاتی ہے اور چمن نیکسٹ آپ کا سٹاپ ہوگا تو جہاں پر بھی آپ کو اترنا ہے آپ ایزیلی سلیپر بس میں سفر کر سکتے ہیں ابھی ہم آپ کو اس کا انٹیریر شو کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی سلیپر سیٹس کا پتہ چل سکے کہ اس کی سلیپر سیٹس کس قدر کمفرٹیبل ہیں جیسے ہی آپ آل آصف سکوائر پر انٹر ہوں گے اور کوئٹا بسس والے ٹرمینلز کے سائٹ پر انٹر ہوں گے آپ کو یہ بس سب سے پہلے نظر آئے گی سب سے پہلے ان کا ٹرمینل ہے تو آپ ایزیلی ان کو فائنڈ کر سکتے ہیں اور بڑا خوبصورت ہے دور سے ہی آپ کو لک نظر آئے گا ییلو کلر کا ان کا ایکسٹیریر ہے بڑا ڈیفرنٹ انہوں نے کلر کر رہا ہے زیادہ تر جو ایک ہی کلر ہوتا ہے لیکن کوئٹا بسس والے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کا کلرنگ کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کوئی الگ الگ کلرز کی ہوتی ہیں اور بہت سجایا جاتا ہے لائٹنگ بڑی خوبصورت ہوتی ہے ان کی رات کے ٹائم اس ٹائم دوپیر کا ٹائم ہے ورنہ ان کی لائٹنگ جو ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت لگتی ہے اور جب یہ چل رہی ہوتی ہے روٹس کی کراچی کی روٹس سے نکلتی ہے تو سارے مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہوتا ہے کون سی بس جاری ہے اتنی پیاری ڈبل ڈیکر کے اس طرح کی ان کی بسز ہیں ان کو ابھی سٹارٹ کیے ہوئے یہ تھوڑا نیو ہے نیو پبلکس ڈبل ڈیکر بسز والے ان کو ابھی تقریباً ڈیر سے دو مہینے ہوئے ہیں کراچی سے سٹارٹ کیے ہوئے تو باقی کافی ساری بسز ہیں جو کہ پہلے بھی چل رہی تھی لیکن یہ نیو پبلکس لپر بسز نے ابھی ریسنٹلی انہوں نے سٹارٹ کیا ہے جیسے ہی ہم بس میں انٹر ہوئے تو خوبصورت سے پھولوں نے ہمارا استقبال کیا تو پھولوں سے سجی ہوئے ہیں انٹیریر اس کا جہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور یہ آپ اس کا لکھ دیکھ سکتے ہیں 26 سیٹر یہ بس ہے ون بائی ون کا اس کا حساب ہے رائٹ سائٹ پر بھی ایک سلپر سیٹس ہے لیفٹ سائٹ پر بھی اور ڈبل ڈیکر ہے یعنی نیچے بھی سیٹس ہیں اوپر بھی سیٹس ہیں آپ کو نیچے بھی آپ نیچے والی سیٹ بھی بک کر سکتے ہیں اوپر والی بھی سیٹ بک کر سکتے ہیں اور 26 سیٹر ہے اور بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارپیٹ لگا ہوا ہے تو بڑا ساف سترہ محول ہے یہ آپ کمبل دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ایکسٹر کمبل بھی ہیں یہ فریج آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ کمبل ہر سیٹس کے ساتھ بھی اویلیبل ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی انہوں نے آٹھ دسیاں پر سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں ایڈیشنل کے لئے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو زیادہ ایکسٹر کمبل بھی ان کے پاس اویلیبل ہوں ورنہ آپ ہر سیٹ کے آگے آپ کو کمبل دیکھنے کو ملے گا آپ کو ہر سیٹ کے ساتھ ایلیٹی دیکھنے کو ملے گی سترہ انچ کی اور اس کے اندر موویز کا سٹرک کانٹینٹ بہت اچھا ہوتا ہے بہت زیادہ کانٹینٹ ہوتا ہے اسلامی کانٹینٹ بھی ہوتا ہے موویز بھی ہوتی ہیں اور باقی سارا اس کے اندر اچھا کانٹینٹ ہوتا ہے ہیڈ فون ہر ایک کے ساتھ اویلیبل ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کے اندر کھانا بھی پروائیٹ کیا جاتا ہے صرف اور صرف پچیس سو کے اندر ہی کھانا بھی پروائیٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر آپ کو کباب دیا جاتا ہے روٹی دی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو کولڈنگز وغیرہ دی جاتی ہیں تو اس ساری چیزیں پچیس سو کے اندر ہی اویلیبل ہوتی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو فریج نظر آ رہا گا اور رائٹ سائٹ پہ اور لیفٹ سائٹ پہ جہاں سیٹیں ختم ہوتی ہیں چھبیس سیٹر ہے تو جہاں پہ سیٹس ختم ہوتی ہیں یہاں پہ آپ کو کمبل دیکھنے کو ملیں گے پردے انہوں نے ریڈ رکھے ہوئے ہیں تمام ہی اور یہ آپ ان کی لائٹننگ دیکھ سکتے ہیں بڑی پیاری لائٹننگ ہے اور اس میں لائٹننگ اور ڈیکوریشن کا بلوچستان کی سائٹ پہ جتنے بھی سلیپر بسز چل رہی ہیں بہت خیال رکھا جاتا ہے خاصتہ پہ اس نیو پبلک سلیپر بسز میں بھی بہت خیال رکھا گیا ہے اور پیسنجر کے ڈیکوریشن کا اور اوپر کی سائٹ پہ آپ کو کئی پر سٹارٹنگ میں آپ کو پھول دیکھنے کو مل رہے تھے اوپر کی سائٹ پہ لائٹننگ بہت زیادہ ہے تو اس طرح کی اور یہ کمبل آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہر پیسنجر کو کمبل بھی پروائیڈ کیا جاتے ہیں ورنہ یوزیلی ایسا کسی بھی بس میں نہیں ہوتا سوائے یہ کوئٹہ کی سائٹ پہ سلیپر بسز چل رہی ہیں صرف انہوں میں ہی کمبل پروائیڈ کی جاتے ہیں باقی پاکستان میں کسی بسز میں اس طرح کی فیسلیٹی اویلیبل نہیں ہے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا کارپیٹ لگایا ہے صاف سترہ ہمیشہ یہ صفائی کرتے ہیں جیسے ہی آپ کا سفر ختم ہوتا ہے تو یہ کمپلیٹ صفائی کرتے ہیں تمام سلیپر سیٹس کی بھی صفائی کرتے ہیں اور بلکل چمکا کے رکھ داتے ہیں پورا بس کو اور رات کے سفر ہوتا ہے رات کے ٹائم انہوں نے فل یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائٹننگ کی بھی ہوتی ہے بڑا خوبصورت اس کا لک آتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پیچھے کا لک اس کے علاوہ اگر آپ موبائل چارج کرنا چاہتے ہیں تو یو ایس بی سلوٹ بھی اویلیبل ہے آپ ایزیلی اپنا موبائل لیپٹاپ چارج کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیرنگ اور ڈیچ بورٹ کنٹرولنگ بٹنز اور یہ دیکھ سکتے ہیں ڈرائیور کی سیٹ کے پیچھے بھی پھول لگائے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سیٹ ہے سلیپر سیٹ اس سیٹ سے پیچھے بھی ہو جاتی ہے تو پیور سلیپر سیٹ بن جاتی ہے آگے کے سیٹ پہ اگر آپ دیکھیں گے یہ آپ اوپر ایسی کنٹرول کرنے کے آپ کو بٹنز نظر آ رہے ہوں گے ایمیرجنسی بٹنز نظر آ رہے ہوں گے جس آپ بس ہسٹریس کو بلا سکتے ہیں میل بس ہسٹریس اویلیبل ہوگا یہاں پر اور یہ دیکھیں یہاں پر آپ ایزیلی ٹانگیں رکھ سکتے ہیں اپنی بہت زیادہ آگے جگہ ہے تو آپ کی اگر ہائٹ ساڑھے پانچ فٹ سے بھی زیادہ ہے تو آپ ایزیلی یہاں پر بیٹھ کر سفر کر سکتے ہیں یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گئے ایلیڈی ہر کے ساتھ ہیڈ فونز آویلیبل ہوں گے اس کے علاوہ چارجنگ آپ اپنے موبائلز اور لیپ ٹاپس کی کر سکتے ہیں نیچے والی سیٹ کا بھی ہے یہ ساب ہے نیچے والی سیٹ بھی اسی طرح ہے تو یہ ساری اس کے اندر فیسلیٹیز آویلیبل ہیں کراچی سے کوئٹ ہے تقریباً آپ کو نو گھنٹے میں پہنچا دیں گے اور اس کے علاوہ چمن بھی آپ دس سے گیارہ گھنٹے میں پہنچ جائیں گے تو یہ اس کا پچیس سو کرایا ہوگا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پردہ بھی لگاوا ہے اگر آپ اپنا کیبن الگ کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ کو بلکل پرائیویس سے چاہتے ہیں تو پورا پردہ آگیا آپ کر لیں گے تو پورا آپ کا کیبن بن جائے گا کلوز ہو جائے گا اور آپ آرام سے سفر کر سکتے ہیں یہاں پر لیڈیز بھی سفر کر رہی ہوتی ہیں میل بھی سفر کر رہی ہوتا ہے کیونکہ جو کوئٹا کے سائٹ پہ ہے کافی لمبا سفر ہے یہ بھی اتنا چھوٹا سفر نہیں ہے تو پور سکون رہتا ہے یہ اوپر کے سائٹ پہ میرر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر بھی کچھ ڈیکوریشن کی گئی ہے ڈیکوریٹ بہت زیادہ اچھا کرتا ہے مجھے بسز کے ان کے ڈیکوریشن تھوڑا بلکل یونیک لگتی ہے بلوچسان کے سائٹ پہ جتے بھی سلیپر بزز ہیں یہ دیکھیں ہیں یہاں پر بھی ڈیکوریشن کری ہوئی ہے بلکل انہوں نے گھر کی طرح کا انوائرمنٹ بنایا وہ ہوتا ہے اور اس کے اندر ڈیکوریشن کرتے ہیں اپنے حساب سے اس میں اپنے حساب سے لائٹننگ کرتے ہیں اپنے حساب سے پردے لگاتے ہیں باہر کی لوگ بہت پیارا ہوتا ہے یہ آپ فریج دیکھ سکتے ہیں ادھر پانی آویلیبل ہوتا ہے کولڈ رنگز آویلیبل ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں یہ آپ سپیکر نظر آ رہے ہوں گے آپ کو ہرڈ سیٹ کے ساتھ اور یہ آپ کو کچھ ورننگز دی گئی ہیں کہ سموکنگ الاؤڈ نہیں ہے صفائی کا خاص خیال رکھیں تو یہ ہے اور اگر آپ کو اس کو ٹکٹ بک کرنا ہے تو آپ ٹکٹ کے لیے اس بات کا لازمی خیال رکھیں کہ آپ ایک یا دو دن پہلے تو یہ آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں سلیپر بسز کے دو بڑا اچھا آپشن ہے کوئٹا والوں کے لیے اور چمن جا رہے ہیں جو بھی تو اس طرح کے ان کی سیٹس کی نمبرنگ بھی کیوئے A12, B12 اس طرح کر کے A12, B12 اس طرح کر کے انہوں نے نمبرنگ کیوئے ٹوٹل یہ 26 سیٹر یہ سلیپر بس ہے یہ سلیپر بسز تقریباً دو سے ڈھائی سال ہو گئے اس طرح کی سلیپر بسز چل رہی ہیں لیکن یہ نیو پبلک سلیپر بس اس کو چلے ہوئے ابھی صرف ڈیڑھ سے دو مہینے ہوئے ہیں تو یہ ابھی نیو ہے مارکٹ میں لیکن ان کی بسز پہ بہت اچھی لگی مجھے جیسے کہ بڑی کمپنیز کی باقی کمپنیز کی بسز ہیں یہ آپ بیک سے لک دیکھیں ان کا کتنا پیارا لک لگ رہا ہے رائٹ سائٹ پہ بھی آپ کو LED دیکھنے کو مل لیے لیفٹ سائٹ پہ بھی لیٹنگ بڑی پیاری ہے اور ائر کنیشن بہت اچھا ورک کر رہا ہوتا ہے تو آپ اگر اپنا کیبن کلوز کرنا چاہے تو کیبن پردہ آگے کر کے کلوز بھی کر سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو AC کی جو آپ مینٹین کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے حساب سے مینٹین کر سکتے ہیں اگر آپ AC زیادہ تیز کرنا چاہتے ہیں یا AC تھوڑا کم کرنا چاہتے ہیں تو اس حساب سے کر سکتے ہیں ورنہا نارمل بسز میں کیا ہوتا ہے جہاں پر کیبن نہیں ہوتے آپ کو ایک ہی وہ اس سینٹرل AC ہوتا ہے اور اس میں جو ہے کافی ایشوز آتے ہیں آپ جتنا بھی کم کر لو تو یہ دیکھیں آپ کو میں آگے کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ نے آگے کر لیا پردہ اور یہ آپ کا پورا کیبن بن گیا ایزیلی اور آپ کی پرائیویسی ہوتی ہے آپ اندر بیٹھ کر بے شک کھانا کھائیں آپ کانٹینٹ دیکھیں LED کے اندر ہیڈ فون لگا کر آپ اپنا موبائل چارج کر کے کچھ اس میں کانٹینٹ دیکھیں آپ لیپ ٹاپ میں دیکھیں آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا اور آپ کی پرائیویسی بہت زبردست رہتی ہے تو اس طرح کا سلپر بس میں حساب ہے باقی میں ایک کہنا جو ہوں گا کہ بلوچستان کے عوام جو کوئٹا کے سیٹ جاری ہے کراچی میں کافی زیادہ پیسنجرز ہیں کراچی ٹو کوئٹا اٹریکشن ہو گئی ہے اور جو کراچی سے کوئٹا کے جو ریگولر ویزرٹرز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اٹریکشن ہو گئی ہے کہ اب آپ کو بہت سارے ایزیلی آپ ڈیریکلی آئیں بس ٹک بک کریں اور آرام سے سفر کریں ورنہ پہلے جو بسز چل رہی تھی وہ اتنی اچھی نہیں ہوا کرتی تھی لیکن اب جو کراچی ٹو کوئٹا کی ہیں ون بے ون بھی چل رہی ہے آپ کو ٹو بے ون بھی دیکھنے کو ملے گی آپ کو بہت ساری بسز ایسے دیکھنے کو ملے گی ون بے ون نارمل سلپر نہیں ہے نارمل سیٹر سٹنگ والی بسز ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو کراچی ٹو کوئٹا کے روٹ والے بہت خوش قسمت ہے میں نے ابھی ان سے بھی ریکویسٹ کری تھی اور باقی جتنی بھی کمپنیز ہیں جو کراچی ٹو کوئٹا اگر یہ زیادہ کرایا لے تب بھی ان کی ایزیلی چلیں گی کیونکہ بہت زیادہ لیکجیریس بسز ہیں بہت زیادہ لیکجیریس سلپر بسز ہیں بہت ساری فیسلیٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں اور کافی ساری فیسلیٹیز ایسی ہیں کہ جو دیگر بسز بڑی بڑی کمپنی ہمیں ہیں لیکن وہ اس طرح کی پروائیڈ نہیں کرتی کچھ کمپنیز میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ آپ جب یو ایس پی سلوٹ لگاتا ہے تو چارج صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے اس کے اندر فاسٹ چارجنگ ہوتی ہے اس کے اندر آپ آرام سے اپنا لیپ ٹاپ بھی چارج کر سکتے ہیں موبائل بھی چارج کر سکتے ہیں اس کی آپ کو ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے تو اگر یہ لانگ روٹ پر چلائیں گے تو بہت کامیاب رہیں گے بے شک یہ کرایا تھوڑا بڑا بھی دیں سلپر سیٹس ہے لیٹس ہی بات ہے اور کوس بھی مینٹین کرنی پڑے گی بے شک بڑا بھی دیں لیکن تب بھی یہ بے حد کامیاب رہے گی تو میں نے تو ان کے اونر سے بھی ریکویسٹ کری تھی ابھی اور باقی بھی تمام کمپنیز کے اونر سے میں بھی ریکویسٹ کروں گا ملوں گا اور ان سے بات ڈسکس کروں گا ان کے منیجرز کے تھرو بھی یہ کمیونیٹ کروں گا کہ آپ نے لازمی یہ چیز کریں یہ آپ میررر دیکھیں میررر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا سٹارٹنگ میں اس طرح کہ انہوں نے میررر لگائے اور آگے کی ڈیکوریشن آپ تھوڑی دیکھ سکتے ہیں جس طرح آپ کو کراچی میں ڈبلو اکیس سجی بھی ملتی تھی تو اسی طرح آپ کو یہ بس بھی سجی بھی ملے گی لیکن بس فرق کیا ہے اس میں سیٹس نہیں ہوتی تھی بہت گندی سیٹس ہوتی تھی اور اس میں بڑی کیا ہی بات ہے کیا خوبصورت سیٹ ہے کیا سلیپ اور بہترین انہوں نے نکالی ہے بس دونوں سائٹ پہ آپ کو میررر دیکھنے کو ملتے ہیں اور آپ کو اس کے علاوہ کوڑے دان بھی دیکھنے کو ملتا ہے ڈیس بین بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہر سیٹ کے ساتھ ڈیس بین بھی اویلیبل ہوتا ہے ابھی انہوں نے پیچھے کے سیٹ پہ رکھے ہوئے ہیں کافی سارے تو برحال جب سفر سٹارٹ ہوتا ہے تو ہر سیٹ کے آگے ڈیس بین بھی اویلیبل ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہے یہ ہے ڈیس بین بھی سیٹ اور یہ سٹیئرنگ ڈیش بورٹ دیکھ سکتا ہے اور ڈیس بین بھی سیٹ کے آس پاس بھی کافی انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے بلکل سیمپل نہیں رکھا ہوا جگہ کو بھی اب یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ڈیس بین بھی سیٹ دیکھ سکتے آپ اور یہ آپ دیکھیں پھول لگے ہوئے ہیں اس سائٹ پر اس سائٹ پر بھی ایک میرر لگا ہوئے ہیں اس سائٹ پر پنکھا دیکھنے کو ملے گا آپ کو اس سائٹ پر بھی پھول ہیں اور یہ سٹیئرنگ ہے اور یہ ڈیس بورٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہ کار پیٹ اس سائٹ پر بھی لگا ہوئے اور باقی آپ اس سائٹ پہ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو فل ڈیکوریٹڈ نظر آ رہا ہے یہاں پر بھی فول وغیرہ لگائیں یہاں پر تیتلے لگائی ہوئے تو اس ٹائپ کی ڈیکوریشن بہت زیادہ کرتا ہے لوگ نا یہ بڑے بڑے ایک الگ لوگ آتا ہے ان کی بس کا ایک نارمال تو ٹرڈیشنل بسس چل رہی ہیں پاکستان کے اندر جو دیگر کمپنیز کی چل رہی ہیں ان سے ایک الگ ہی ایک مارکٹ بنائی ہوئے کراچی ٹو کوئٹا والوں نے کراچی ٹو چمن والوں نے انہوں نے اپنی ایک الگ مارکٹ بنائی ہوئے اور اسی میں یہ زبردست جا رہے ہیں بہت ہی وی آئی پی جا رہے ہیں ایک تو انہوں نے قرائے بہت مناسب رکھے ہیں آپ دیکھیں صرف صرف پچیس سو قرائے اس کے اندر یہ کھانا بھی دے رہے ہیں ساری فیسلیٹیز بھی آپ کو دے رہے ہیں اور آرام سے سلیپر سیٹس ہیں اس کے اندر آپ کو الی ڈی بھی پروائیڈ کر رہے ہیں آپ کو ویب چارجنگ کی فیسلیٹی دے رہے ہیں وائی فائی دے رہے ہیں وائی فائی ان کا بہت زبردست چلتا ہے آپ آرام سے اپنا کونٹینٹ دیکھیں چارج کر کے کونٹینٹ ڈاؤنلوڈ کر کے لائے ہیں تو وہ دیکھیں تو بے حد فیسلیٹیز یہ پروائیڈ کر رہے ہیں اور بہت ہی limited cost ہے اگر بات کی جائے تو پچیس سو اس کے مقابلے میں ہے اگر ان کی فیسلیٹیز کی بات کی جائے اور اس لانگ روٹ کی بات کی جائے تو پچیس سو کچھ بھی نہیں ہے اور فرینڈز مجھے اس بس کی ایک بات بہت پسند آئی ہے آپ کو ایک بندہ دیکھنے کو ملا ہوگا جو کہ بس میں صفائی کر رہا ہے ابھی چار بج رہے ہیں اور چھ بجے کی ٹائم یہ بس کراچے سے نکلے گی تو میرے مطابق تو ابھی بس بلکل ساف ستری ہے بلکل چمک رہی ہے اندر سے سیٹے ساف ستری ہیں ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہے ہیڈ فون سے لے کر ایل ایڈی بلکل مینٹین ہے اور سیٹس کی بلکل ساف ستری ہیں کوئی گندگی نہیں ہے بیچ میں کارپیٹ بلکل ساف ہے آپ کارپیٹ پر اچھا چپلوں کے ساتھ یا شوز کے ساتھ نہیں آ سکتے وہ آپ شوز یا چپلے آپ کو اتار کر آنا ہوتا ہے تو بلکل ساف ستری ہے ہر چیز لیکن اس کے بہوجود بھی ہو لگاتار صفائی کر رہا ہے لگاتار صفائی کر رہا ہے تو اس بات کی مجھے بہت خوشی بھی ہوئی کہ پاکستان میں یہ جو یہ آلی بس ہے نیو نیو سلیپر بس اس میں نیو پبلک سلیپر بس اس میں اس قدر خیال رکھا جا رہا ہے صفائی کا کہ باہر سے بار بار دو سے تین دفعہ وہ دھو چکے پھر وہ دھو رہے اتنا صاف کر کے چمکا کے رکھ دیا انہوں نے اور چھے بجے جب نکلے گی تو میرے خیال تو چمک رہی ہوگی فل بیٹ سے وہ بار بار صاف کر رہا ہے اندر آ کر بار بار چیک کر رہا ہے کہ کہنا میں کوئی چیز اپنی جگہ سے ہیلی بھی تو نہیں ہے ہر چیز پروپرلی انہوں نے ایڈجسٹ کری بھی ہے تو میں امید کرتا ہوں پاکستان کی دیگر بسز میں بھی اس طرح کا خیال رکھا جائے صفائی سترائے کا اکثر دیکھا جاتا ہے اتنی گندگی ہو جاتی ہے جب پیسنجرز سفر کر کے اترتے ہیں اس کے بعد صفائی سترائے کا اس لیول تک خیال نہیں رکھا جاتا ہے جس طرح اس بس میں رکھا جا رہا ہے تو یہ کافی اچھی چیزیں بس کی باقی سیٹس وغیر آپ نے دیکھی یہ ساری سیٹس ہیں ایسی باقی یہاں سے کافی ساری بسز ایسی ہیں جو کہ لوکل پنجاب کی سائٹ پہ جا رہی ہیں پشاور کی سائٹ پہ بھی کچھ اس ٹرمینل سے جا رہی ہیں پشاور کی سائٹ پہ کافی ساری بسز ہیں جو کہ نارمل بسز ہیں جو کہ نارمل ایگزیکیٹیف کلاس اور بزنس کلاس کی بسز ہیں ایک انکل کا انٹریو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا امید ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ بھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے وہ صرف اور صرف اس سلیپر بس میں ویڈیو بنانے کے لیے آئے تھے کہ کتنی زبردست سلیپر بس ہے لیٹنے کی جگہ ہے اور ایلیڈی بھی پروائیڈ کر رہے ہیں کھانا بھی پروائیڈ کر رہے ہیں کولڈرنگز بھی کر رہے ہیں تو بقاعدہ وہ تصویریں اور ویڈیوز لے کر اپنی بس والوں کو پاس گئے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہو تم لوگ تم لوگ کوئی نیو بسز نکال رہے ہیں اتنے پرانی بسز ہیں اور ان کو بزنس کلاس کا نام دیا ہوا ادھر دیکھو اس لیپر بسز نکال رہے ہیں اتنے کم پرائزز میں صرف پچیس سو کرائے لے رہے ہیں تو اس طرح کہ یہاں پر کمپیٹیشن کریئٹ ہوا ہوا ہے تو باقی بسز والوں کے لیے کافی زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے تو میرا تو ایک ان کی سجیشن میرے ان کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ بے شک کراچی ٹو کوئٹہ ہی چلاتے رہے ہیں آپ ہر ٹرمینل پر لے جا کر اپنی بسز صرف کھڑی کر دیں پھر دیکھیں گے کیسا کمپیٹیشن کی ریٹ ہوگا آپ سوراب کٹ پر لے جا کر مین ٹرمینل پر لے جا کر اپنی پانچ دست بسز کھڑی کر دیں اپنی کوئٹہ والی آپ جہاں پر کینٹ ہے ادھر کھڑی کر لیں سلیپر بسز نکالیں یہ دوہزار اکیس چل رہے ہیں اور اب پوری دنیا میں سلیپر بسز کا ٹرینڈ ہے واشروم کے ساتھ والی سلیپر بسز کا ٹرینڈ ہے تو اس ٹرینڈ کو یہاں پر بھی امپلیمنٹ ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان میں لاکھوں لوگ جو ہے روڈ سائٹ ٹریولنگ کرتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے ان کو لازمی اس چیز کا مزید مزید بہتر سے بہتر آپشنز آنے چاہیے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں فرینڈز یہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرے گا تاکہ وہ بھی جب بھی سفر کر رہے ہوں کراچی سے کوئٹہ کے لیے کراچی سے چمن کے لیے تو وہ اپنے لیے ایک بہترین بس کا انتخاب کر سکے اور وہ تمام ہی ڈیٹیلز اس بس کے بارے میں پہلے سے جان سکیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ابھی دوبارہ ریمائنڈ کر آئے تو اگر آپ اس نیو پبلک سلپر بس کا ٹکٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو آپ الاسف سکوائر وزٹ کریں الاسف سکوائر میں سب سے پہلا آفس آپ کو ان کو دیکھنے کو ملے گا اور یہ ییلو کلر کی آپ کو بس دیکھنے کو ملے گی آپ ڈیریکٹلی ان کے آفس ہیں یہاں پر ان کا کاؤنٹر ہے آفس تو آپ کالز پر بھی ٹکٹ بک کر آ سکتے ہیں یہ بلال ڈیو بھی آپ کو دیکھنے کو بھی لے گی سامنے سے بلال ڈیو بھی جا رہی ہے تو یہ ان کا اپنا سٹاف بیٹھا ہوا آگے آپ ان سے ڈیریکٹلی ٹکٹ بک کر سکتے ہیں انہوں نے آفسز وغیرہ پہ دیکوریشن پہ اتنا خرچہ نہیں کیا یہ آفس بنائیں گے بڑا سا اور یہ انہوں نے مین چیز پہ پروڈیکٹ پہ اپنا خرچہ کیا اور مین اس کو بہترین بنایا ہے تو باقی کمپنیز کو بھی میری ایک ریکویسٹ ہے مین چیزوں پر خرچہ کریں جو چیزیں کرنے والی ہیں آفسز نے بڑے بڑے بنائے ہوئے ہیں تو خوبصورت لیکشیریس آفسز ہے لیکن جو بسیں ہیں وہ بہت پرانی ہیں تو نہ وہ اتنی کمفرٹیبل ہیں تو اس ٹرائپ کی سلیپر بسز نکالیں تاکہ پیسنجرز کو زیادہ سے زیادہ آسانی ہو اور ان کے لیے سفر زیادہ زیادہ آسان ہو تاکہ بڑے اور بزرگ حضرات جو ہیں وہ بھی آرام سے سفر کر سکیں اس طرح کے سلیپر بسز آئیں گے جب دوسرے روٹس پر آئیں گے تو بزرگ افراد جو ہیں وہ بھی ایزیلی سفر کر سکتے ہیں اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا فرینڈز اگر آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو ورلڈ ریویور کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل ورلڈ ریویور کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے اوپر بھی لازمی کلک کر لیں تاکہ آپ آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹس حاصل کرتے رہیں ہم انشاءاللہ مزید کچھ دنوں میں کچھ مزید سلیپ اور بسز کے ریویور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کچھ مزید ٹرینز بسز کے ریویور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو وہ تمامی اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے آپ یہ یاد رکھئے گا کہ آپ لازمی بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ آپ تمامی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس حاصل کرتے رہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کرے گا تاکہ وہ بھی اس نیو پبلک سلیپر بسز میں سفر کر سکیں اور تمامی فیسلیٹیز اور تمامی یہ جتنی بھی ان کے طرف سے فیسلیٹیز پروائیڈ کی جاری ہیں وہ ایزیلی آویل کر سکیں اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں کچھ مزید ویڈیوز کے ساتھ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ